اسلام علیکم ایفری ون اس میں منتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر منتاز یوٹیوب چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پندرہ سو روپے کے پرائز بانڈ ہولڈر کیلئے اگر آپ کے پاس پندرہ سو روپے کے پرائز بانڈ ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اس میں میں کچھ ڈیٹیلز کی چیزیں بتاؤں گا جو کہ ہر پندرہ سو بانڈ رکھنے والے کو پتا ہونا چاہیے اس میں میں آپ کو پرائز کی ڈیٹیل شارٹ پیریٹ کیا ہوتا ہے کون سے پرائز بانڈ ایسے ہیں جن پر سٹیٹ بانڈ کبھی انعام نہیں دے رہا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو کسی سے ایسا پرائز بانڈ نہ خرید لیں کہ وہ اگر آپ نے خرید لیا ہے یا آپ کے پاس ہے اور جب آپ بینک جائیں تو اس پر آپ کو انعام نہ ملیں تو اس طرح کی اور ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہوں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریئے گا تو ان ڈیٹیلز کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو چلتے ہیں جو کہ پندر سو پرائز بانڈ کی ڈیٹیلز جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ سب کو پتا ہونی چاہیے اس ویڈیو میں وہ ساری ڈیٹیلز ڈسکس ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ایکسٹر چیز بتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں بتائیے گا تاں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل سکے تو سب سے پہلے پندر سو والے جو پرائز بانڈ ہوتا ہے اس میں انامات کی بات کریں تو جو ٹوٹل لس میں انامات ہوتے ہیں وہ سترس ہوتے ہیں جو پہلے انام ہوتا ہے وہ تیس لاکھ ہوتا ہے اور یہ ایک پرائز ہوتا ہے ایک سیریز میں ایک انام ہوتا ہے سیکنڈ جو پرائز ہے وہ دس لاکھ ہوتا ہے اور یہ ایک سیریز میں تین انامات ہوتے ہیں اور جو ٹرائٹ پرائز ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو گھوتا ہے اور ایک سیریز میں سولہ سو چھانوے انامات ہوتے ہیں تو اس طرح یہ کل ملاکہ سترہ سو انامات بن جاتے ہیں جو کہ ایک سیریز میں لیے جاتے ہیں یہاں پہ جو انامات ہوتے ہیں ان پر ٹیکس بھی لگتا ہے اگر آپ لوگ فائلر ہیں فائلر وہ ہوتا ہے جس نے آپ پاکستان میں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے ریگولرلی ایف پی آر کے ساتھ وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں فائلر ہوتے ہیں اور وہ ہر سال اپنا ٹیکس ایف پی آر کو پی کرتے ہیں تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو پندرہ پرسنٹ آف دا پرائز منی جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کا جو ٹیکس کٹے گا وہ تیس فیصد ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ جن لوگ کو نہیں پتا ہوتا اور وہ فائلر نہیں ہوتے تو وہ اپنا جو پرائز بانڈ کلیم کرنے کے لیے سٹینٹ بینک نہیں جاتے بلکہ کسی ڈیلر کے پاس چلے جاتے ہیں ڈیلر آپ سے تیس پرسنٹ ٹیکس کارٹ کے خود ہوا کے پندرہ پرسنٹ ٹیکس دیکھے بھی پروفٹ کماتے ہیں اور اس کے علاوہ اس لئے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود فائلر ہوں فائلر بن جائیں دا کہ آپ کا اگر پرائز بانڈ کے انام لکھ لے تو آپ وہ پندرہ پرسنٹ بھی جو فرض کریں اگر آپ کا ایک کروڑ کے انام لکھ لے تو اس کا پندرہ پرسنٹ کافی زیادہ اماؤنٹ بن جاتی ہے اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافی زیادہ سیریز ہوتی ہیں یہاں میں نے آپ کو ایک سیریز کی پرائز بانڈ کے ایمپل دی یہ آل دو یہ سہ سو پچاس کے پرائز بانڈ ہے لیکن تمام پرائز بانڈ میں اسی طرح سیریز ہوتی ہیں وہ اے سے سٹارٹ ہو کے آگے چلتی جاتی ہیں میں آپ کو پندرہ سو والے پرائز بانڈ میں بتاؤں گا کہ ابھی کتنی سیریز ہو چکی ہیں اور یہ کہاں تک چل چکی ہیں تو جس طرح آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو انام ملتے ہیں وہ جو آخری کی چھے ڈیجٹ ہیں ان پر ملتے ہیں اور واقعی چاہے آپ کا یہ جو انگریزی کی الفیٹس ہیں یہ جو مرزی ہیں آپ کو جو چھے ڈیجٹ ہوتی ہیں ان پر انام ملتے ہیں جس طرح یہاں پر یہ تینوں سیم ہیں اگر ایک بندے کے پاس یہ تینوں سیم ہیں تو اس کو یہ تین بارے نام ملے گا اگر اس کے پاس یہ تین پرائز بانڈ ہیں تو یہ سیریز کا کنسیپٹ ہے اس کے علاوہ اس میں میں آپ کو اگر بتاؤں تو پندرہ سو والے جو پرائز بانڈ ہے اس میں اس وقت جو ٹوٹرل سٹیٹ بینک کے جانب سے سیریز سیلری ہیں وہ ایک سو سترے ہیں اور یہ اے سے سٹارٹ ہو کے ڈی ویو تک جا رہی ہیں تو کلہ 1000 سیریز ہیں اس وقت پندرہ سو والے پرائز بانڈ میں تو اس طرح ہم نمبر آف پرائز نکالیں جو پندرہ سو والے پرائز بانڈ میں نکلتے ہیں تو اگر فرسڈ پرائز ہوگا تیس لاکھ کا تو ایک سو سترہ سیریز ہیں تو ایک سو سترہ پرائزز ایک سو سترہ انعامات ملیں گے اس طرح سیکنڈ پرائز اگر دس لاکھ ہوگا تو وہ 351 یا 351 پرائزز ملیں گے اور جو تھائٹ پرائز ہے وہ 18500 ہے تو وہ 1,98,342 انعامات ہوں گے تو اس طرح پہلے جو ایک سیریز کے سترہ سو پرائزز تھے اس طرح اگر 117 سیریز کے ٹوٹل پرائزز انعامات نکالیں تو وہ 1,98,900 ہو جائیں گے یہاں پہ کچھ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے کہ پندرسو والے پونٹ پہ جن پہ سٹیٹ بینک آپ کو انعام نہیں دے گا اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے F89873 اس کے علاوہ J749647 AA96112 اور P170632 اس کے علاوہ جو نیچے 20,000 بانڈ ہیں جو کہ AW070001 سے سٹارٹ ہو کہ AW0940 تک جا رہے ہیں یہ 20,000 بانڈ ہیں ان پہ بھی آپ کوئی نام نہیں ملے گا تو آپ یہ چیز نوٹ کر کے رکھ لیں تاں کہ اگر آپ کسی سے بانڈ خرید نہ ہو یا آپ کے پاس بانڈ ہو تو اس کو ریپلیس کروا لیں ان سیریز پر یا ان بانڈ نومل پر سٹیٹ بینک کی نامات ابھی آپ کو پندرہ سو والے نہیں دے گا یہاں پھیک آپ کو میں اور شٹ ڈاؤن پیریٹ کی بتاتے چلوں جب آپ کوئی نیا بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کو قرآن دازی کی تاریخ سے ساٹھ دن پہلے لینا پڑتا ہے کیونکہ جو حکومت پاکستان ہے وہ آپ کا پیسہ انویسٹ کر رہی تھی ہے یوز کر رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ کو اس کا کوئی مالی فائدہ دینے کے لیے انف ٹائم چاہی ہوتا ہے تاکہ وہ اس پیسے سے آپ کے پیسے سے کوئی پیسہ بنا سکے یا کسی ڈیویلپنٹ میں لگا سکے تو اس لیے جب آپ نیا پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کا پرائز بانڈ قرآن دازی کے ساٹھ دن کے بعد یعنی ساٹھ دن کا آپ کو گیپ دینا ہوتا ہے اگر یہ آپ گیپ نہیں دیں گے تو آپ کا جی ایشو ڈیٹ ہوگی وہ ساٹھ دن سے کم ہوگی اور وہ والا پرائز بانڈ نمبر نکل آتا ہے تو آپ کوئی نام نہیں ملے گا آئیویس میں لوگ یویلی یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیلر ہوتے ہیں اپن مارکیٹ میں ان سے وہ جا کے قرآن دازی سے پہلے پرائز بانڈ لے لیتے ہیں اب جس طرح نزدیک آتی جاتی ہے آپ کے جو پرائز بانڈ کی قیمت ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے یعنی پندرہ سو والا پرائز بانڈ جب قرآن دازی سے ایک مینہ پہلے دیں گے تو آپ کو زیادہ بے کرنا پڑے گا کیونکہ ان لوگوں نے بھی انویسمنٹ کر کے رکھی ہوتی ہے اور وہ اس انویسمنٹ کو پھر آپ کو قرآن دازی کے نزدیک بے ہی دیتے ہیں اور آپ کی لگ کو تو آپ کے نام نکل آتا ہے تو یہ تھی آج کی ڈیٹیل اس پار رشاہت میں آپ کو یہ پتا تھا چلوں کہ پندرہ سو والے پرائز بانڈ کا جو آخری ڈرو ہے وہ آر ہے پندرہ طریق کو اور اس سال کا آخری ڈرو ہوگا وہ بھی میں اپنے چینل پر سب سے بہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس طرح کی تمام پرائز بانڈ کی ڈیٹیلز آئیں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند لیئے ہو تو ضرور لائک کیجئے گا تینکیو فور وارچنگ لاب